خدا نے ممکن کیا کہ پرانا اہد نامہ پریزرب ہو محفوظ ہو نبی لکھتے گئے لاویوں اور کاہنوں کے سپرد ہوتا رہا بادشاہ اس کی سرپرستی کرتے رہے فقیح لکھنے والے نقل نویس اس کی نقلیں بناتے رہے موسیٰ نے کتاب لکھی لاویوں کے سپرد کیا کہ اسے خدا کے گھر میں رکھنا کاہن اور لاوی اس کے ذمہ دار ہو گئے وہ محفوظ رکھتے رہے پھر کاہنوں اور لاویوں میں سے ہی اور بھی لوگ ہوتے لیکن زیادہ تر کاہنوں اور لاویوں کی نسل میں سے ہوتے جو کہ اس کی نقلیں بناتے ہاتھ سے لکھتے ہو بہو ایز ایٹیز کوپیز بنائی جاتی ہیں اس کی ہینڈ ریٹن محفوظ رکھا نسل در نسل وہ چلتا رہا ازرا کے بارے میں ہم جانتے ہیں بائیول مقدس بتاتی ہے وہ فقیح تھا خداوند کی شریعت کا عالم تھا فقیح تھا وہ شخص تھا جو کلام کو لکھنے میں ماہر تھا قوم غلامی میں بھی چلی گئی لیکن لکھنے کی مشک وہ کرتے رہے کلام لکھتے رہے جب جب موقع ملا وہ کلام لکھتے رہے اور پھر ازرا کے زمانے تک اور پھر آنے والی صدیوں تک آج تک وہ کلام اسی طرح سے نسل در نسل پیڑی در پیڑی وہ منتقل ہوتا رہا ہے خدا نے محفوظ رکھا اسے سو پرانا اہدنامہ نبیوں لاویوں قاہنوں فقیحوں بادشاہوں کے ذریعے خدا نے محفوظ رکھوایا اور مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے سے پہلے تیسری صدی میں تھرڈ سینچری بیفور کرائیسٹ پرانا اہدنامہ اسے گریک میں یونانی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا جسے سیپٹو آجنٹ یا ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں ستر بزرگوں نے اسے کیا ستر عالموں نے یہ ترجمہ کیا اس لیے اسے سیپٹو آجنٹ یا الیکس ایکس مین سیمنٹی دیز آر در رومن ڈیجٹس ہفتادی ترجمہ فارسی میں ہفت سات ہفتادی جو ستر نے تیار کیا یہ پہلی کتاب کہی جاتی ہے دنیا کی کہ جو ایک زبان سے کسی اور زبان میں پوری کتاب ترجمہ کی گئی یہ بائبل کو یہ احزاز حاصل عبرانی سے یونانی میں پوری کتاب ترجمہ کی گئی ٹرانسلیٹ کی گئی کیونکہ اس وقت جیسے آج دنیا میں انگریزی عام ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے تو یونانی اس وقت بن گئی تھی زبان علم کی تعلیم کی اس لئے انہوں نے اسے یونانی میں ترجمہ کر لیا پرانا اہدنامہ خداوند یسو مسیح اور رسولوں کی تصدیق کے ساتھ مسیحیوں تک پہنچا خداوند یسو مسیح نے اسے پڑھا پرانا اہدنامہ خداوند یسو نے پڑھا جب عبادت خانے میں گیا لوکا باب نمبر چار میں اس نے لوکا کی انجیل کے آخری باب میں جو ڈویجن ہے پرانے اہدنامے کی شریعت ہے اور نبیوں کے صحیفے ہیں اور کتب ہیں نوشتے ہیں ان کا ذکر کیا اس کی تصدیق کی کہ یہ کلام ہے خدا کا تو جو خدا نے نبیوں لاویوں کاہنوں فقیہوں اور بادشاہوں کے ذریعے محفوظ رکھا نسل در نسل پھر مسیح سے تین صدیوں پہلے وہ ترجمہ ہو گیا پھر مسیح خداوند کے زمانے میں مسیح نے خود اور اس کے شاگردوں نے رسولوں نے بھی اس کی تصدیق کی they confirmed that this is the true scripture نیا اہدنامہ خدا پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا ہے خدا پاک روح بکشا گیا خدا مدی یسو نے کہا روح قدس آئے گا اور تمہیں سچائی سکھائے گا تمہیں میری تعلیم دے گا وہ باتیں جو ابھی نہیں بتائی گئیں وہ بعد میں تم پر ظاہر کی جائیں گی اور پھر رسولوں نے وہ کتابیں لکھیں جن کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے اور پترس رسول نے کہا کہ کوئی بھی بات آدمی کی خواہش سے نہیں لکھی گئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے سو خدا مند یسو نے پہلے بتا دیا کہ روح القدس تعلیم دے گا سکھائے گا باتیں تمہارے پاس پہنچیں گی اور پھر رسولوں نے ان باتوں کو لکھا اور آخری کتاب مکاشفہ کی خدا مند یسو مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندے یوہنہ پر ظاہر کیا اس سے کہا کہ یہ باتیں لکھ لے روح القدس نے انسانوں کو اس قابل کیا کہ وہ نیا اہدنامہ لکھ سکے ہمارے پاس دونوں اہدناموں کے لئے تصدیق ہے کس کی خدا مند یسو کی رسولوں کی کہ یہ کتابیں درست ہیں اور پھر کیا ہوا کہ دوسری اور تیسری صدی مسیحی میں یعنی مسیح خدا مند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد دوسری اور تیسری صدی میں رسولوں کے شاگردوں کے ذریعے نیا اہدنامہ مسیحیوں تک پہنچا ایک تو وہ شاگرد تھے جو یسو مسیح کی زمینی زندگی میں تھے انہیں رسول بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی مسیح کے شاگرد تھے رسول تو بارہ چنے گئے لیکن شاگردوں کی جماعت زیادہ تھی وہ بھرتے گئے اور وہ تعلیم وہ کتابیں جو رسولوں نے لکھی اور رسولوں نے جن پر مہر لگائی کہ یہ ٹھیک ہیں یہ خدا کا کلام ہے یہ روح القدس کی تحریک سے لکھا ہے وہ انہوں نے کلیسیاؤں میں پھیلا دی ان شاگردوں میں کلیمنٹ آف روم اگنیشیس ایرینیس اور پولی کاپ وغیرہ ایسٹرہ شامل ہیں یہ چند نام ہیں جو موتبر ہیں ان دو صدیوں کے انہوں نے رسولوں سے تعلیم پائی رسولوں سے کتابیں لیں اور پھر انہیں کلیسیاؤں میں پھیلایا سو یہ سلسلہ چلتا ہے رسول لکھ گئے تیار کر گئے اور انہوں نے شاگردوں کے سپرد کیا اور شاگردوں نے آگے کلیسیاؤں کے سپرد کیا اور پھر کیا ہوا کہ دوسری صدی مسیحی میں نئے اہدنامے کے دوسری زبانوں میں ترجمہ کا کام شروع ہو چکا تحریک شروع ہو گئی دوسری صدی میں ہی ترجمہ ہونا شروع ہو گیا تھا دوسری زبانوں میں اور پھر دوسری صدی قبل مسیح سے لے کر چوتھی صدی مسیحی کے آغاز تک رومی حکمرانوں نے خدا کے کلام اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی مسیحی کی آمد سے پہلے دوسری صدی میں رومی قابض ہو چکے تھے جسے وعدے کی سرزمین کہتے ہیں اسرائیل کا ملک کہلے یا فلسطین کہلے وہاں رومی قابض ہو چکے تھے تب سے شروع ہو گیا کلام کو ختم کرنے کا سلسلہ لیکن کیا ہوا خدا جس کی حفاظت کرے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا مسیح خداوند کے زمانے تک پہنچا کلام لوگوں نے اس پہ ریزسٹ کیا لوگوں نے جانے قربان کی انہوں نے رومیوں سے بچا لیا کلام کسی بھی طرح سے قربانیاں دی انہوں نے اور یہ سلسلہ چلتا رہا چوتھی صدی کے آغاز تک مٹاؤ کرسچنز کو بہت ظلم ہوتا رہا مسیحی ہیں مارو ان کے پاس مسیحی نسخے ہیں انہیں ختم کرو انہیں جلا دو ظلم کی انتہا ہوئی ان صدیوں میں کیا ہوا دوکلتان بادشاہ ہے ڈائوکلیشن روم کا شہنشاہ ہے اس نے حکم جاری کر دیا کہ پوری میری مملکت میں سے بہت بڑی سلطنت تھی ان کی یہ سارا خطہ جس میں مسیحیت پھیل رہی تھی سارا رومیوں کے قبضے میں تھا تو اس نے حکم جاری کر دیا حکم جاری کیا کہ چھوڑنا نہیں ایک بھی صفحہ مسیحی مقدس کتاب کا ختم کر دو اسے جلا دو اور پھر دعویٰ بھی کر دیا کہ میں نے سلطنت رومہ کو مسیحیوں کی کتاب سے پاک کر دیا ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے ختم کر دیا ہے میں نے مٹا دیا ہے لیکن کیا ہوا کہ اسی صدی میں کچھ سال گزرے کچھ بیس سے ایک سال گزرے تو ایک اور بادشاہ تھا کانسٹنٹائن وہ مسیحی ہو گیا ہے اس نے کہا کہ مقدس صحائف کدھر ہیں میں نے قبول کر لیا ہے مسیحی ہو گیا ہوں اور مقدس صحائف کدھر ہیں کئی نسخیں اس کے سامنے آگئے کہ یہ ہے قلام مقدس اس نے کہا اس کی نقلیں تیار کرو اور جہاں جہاں خلیسی آئے ہیں وہاں یہ پہنچاؤ یہ وہاں پہنچنا چاہیے جو ظلم ہوا تھا اسے ریورس کرنے کی ضرورت ہے جب بادشاہ نے چاہا کہ اس کو ختم کر دے لوگوں نے خود پہ ظلم سہ لیے لیکن کہیں نہ کہیں کسی طور کلام سنبھال کے رکھا دوکلیتان نے ڈائیکلیشن نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے مسیحیوں کے سکرپچرز ان کا کلام ختم کر دیا ہے آج وہ بادشاہ خود ختم ہے اس کی نسل ختم ہے لیکن خدا کا کلام آج بھی قائم ہے کوشش ہوئی لیکن ناکام رہے پھر نسخے نقل ہوئے پھیلنا شروع ہو گیا کلام کانسٹنٹائن بادشاہ کے دور میں چوتھی صدی مسیحی ہی میں لاتینی زبان میں ترجمہ ہوا کیونکہ یہ روم کی زبان تھی سلطنت رومہ کی زبان سرکاری لاتینی تھی لاتینی میں بائبل ترجمہ کی گئی جسے ولگیت یا ولگاتا کہتے ہیں چوتھی صدی کے آخر میں اب سفر دیکھئے عبرانی سے شروع ہوا یونانی میں آیا نیا حدنامہ بھی یونانی میں آیا اور پھر ظلم ہونا شروع ہوا نسخے جلانے شروع ہوئے زندگیاں قربان ہونا شروع ہوئیں اس حد تک کہ گھروں کے گھر مسیحیوں کے جھنڈ کے جھنڈ مارے گئے زبا کیے گئے جلائے گئے فنا کیے گئے اور یہ قرار دے دیا گیا کہ ان کی کتاب بھی ان کے ساتھ ہی جلا دی ہے اب ترجمہ ہو رہا ہے اس زبان میں جو رومیوں کی اپنی زبان تھی لاتینی میں ہوا اور یہ زبان کیونکہ سلطنت کی زبان تھی اس لئے اس میں ترجمہ کیا گیا اور ایک ہزار سال تک لاتینی بائبل ولگاتا یا ولگیت یہ کلیسیا کی بائبل رہے لاتینی زبان میں بائبل پڑھی جاتی تھی ایک ہزار سال تقریباً ایک ہزار سال کسی اور زبان میں روم رومنگ کلیسیا رومن کیتھرک چرچ انہوں نے ایلاؤننگ کیا کہ کسی اور زبان میں بائبل ہو صرف اسی میں ہوگی انہوں نے اس کے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے ابھی مشین نہیں بنی تھی there was no printing press until 1450's 1452 میں پہلی بار یہی بائبل جو رومن بائبل ہے لاتینی کی بائبل ہے اسے ہی پہلی بار چھاپے خانے میں in printing press اسے چھاپا گیا جو پہلی کتاب دنیا میں مشین پر چھاپی گئی وہ بائبل مقدس ہے اور یہی جو لاتینی زبان میں لکھی گئی تھی مشین بنائی گئی اور پہلی کتاب جو چھاپی گئی وہ بائبل مقدس ہے اس سے پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے دوسرے اس لیے بہت کم ہوتے تھے نسخے بہت مہنگے ہوتے تھے کیونکہ جانور کی کھال یا کوئی تختیاں بنانا مہنگا کام تھا اسے سنبھالنا مہنگا کام تھا اس کی حفاظت کرنا اور اس کو کتنی زیادہ جگہ اسے چاہیے ان نسخوں کو رکھنے کے لیے ان پہ بقاعدہ بندے مقرر ہونے چاہیے کہ ان کی صفائی سترائی ہوتی رہے ان کی دیکھ بھال ہوتی رہے کیونکہ وہ کام میں آئیں گے عوام میں اسے نہیں لے جایا جاتا تھا کیونکہ نسخہ بہت مہنگا ہوتا تھا خدشہ رہتا کہ یہ خراب نہ ہو جائے یہ کٹ پھٹ نہ جائے یہ ٹوٹ نہ جائے زائے نہ ہو جائے ویسٹ نہ ہو جائے صدیوں تک کلیسیائی قائدین کے علاوہ کسی کو بائبل رکھنے کی اجازت نہیں تھی یہ ایک ایسا وقت تھا چوتھی صدی سے لے کے تقریباً ایک ہزار گیارہ سو سال تک صرف جو چرچ لیڈرز تھے جو پریچرز تھے پریسٹ تھے صرف ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنے پاس بائبل رکھ سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس سے نسخہ مل جاتا کہ کسی عام شخص نے بنا لیا ہے یا کہیں سے لے لیا ہے تو اس پہ سزا ہوتی تھی بڑی سخت سزائیں ہوتی تھی ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں تھی کئی صدیوں تک ایسا رہا کہ لوگوں کو بائبل اپنے پاس رکھنے کی ہاتھوں میں اٹھانے کی پڑھنے کی اجازت نہیں تھی جو چرچ میں پریسٹ جو فادر ہیں جو بشپ ہیں جو پاسٹر ہیں وہ کہیں گے صرف وہی سننا ہے آپ نے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ بائبل پڑھ سکو اور لوگ اس پہ پریشان بھی ہوتے سوالات بھی اٹھتے اب اس کی وجہات کئی ہو سکتی ہیں وہ یہ سوچتے کہ شاید لوگ اگر اس کو اپنے گھر میں رکھیں گے ایک تو اس پہ خرابی کر دیں گے اس میں گڑبر کر دیں گے اس کو ضائع کر دیں گے یا اپنی مرضی سے ترجمہ کر لیں گے تو تعلیم غلط ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک کسی کو اسے ترجمہ کرنے بھی نہیں دیا صدیوں پر محیط کوششوں اختلافات نازعات اور قربانیوں کے بعد بائبل کے تراجم کر کے عام لوگوں کے لیے دستیاب کیے گئے لوگوں کی جانے گئیں بائبل کا ترجمہ کرنے کے لیے لوگوں کی جانے گئیں کہ لوگوں کو بائبل دو پڑھنے کے لیے اور چرچ اجازت نہیں دیتا تھا پڑھنے کے لیے اگر کوئی لے آتا رکھ لیتا پتہ چل جاتا تو اسے مار دیا جاتا ایسا بھی ہوا کہ ترجمہ کرنے والا مر چکا تھا پتہ لگا اور اس کی ہڈیاں نکال کے اسے قبر سے نکال کے جلایا گیا ایسا بھی ظلم ہوا ہے یہ تاریخ ہے ترجمہ کرنے والا مر گیا اسے قبر سے نکال کے اس کی باقیات کو اس کی ریمینز کو جلایا گیا ترجمہ اتنا مشکل تھا اجازت نہیں ہوتی تھی بڑی بحثیں بڑی اختلافات بڑی مہم چلتی تھی کئی طرح کی تحریکیں چلتی تھی ترجمہ کرو لوگوں کو پڑھنے دو لوگوں کو کلام سیکھنے دو اجازت دو لوگوں کو نہیں مانا جاتا تھا صدیاں لگ گئیں ایسا کرنے میں اور قربانیاں بھی دی گئیں کئی علاقے ایسے تھے کئی کلیسیاں انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے یہ بات ہم ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں اپنی زبان میں پڑھیں گے ہم اور اپنے پاس بائبل رکھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق پانے کے لئے اب اردو کے ترجمے پر بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو بائبل مقدس کا اردو ترجمہ ہے اس کی پہلی کوشش سترہ سو تین تالیس میں شروع ہوئی اور سترہ سو پین تالیس میں دو سال کا عرصہ لگا اس کے کچھ حصے کو جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہیں یوہنہ کی انجیل اکیلی چھپی ہوتی ہے کہیں زبور اکیلے ایک نسخے کی صورت میں ہوتے ہیں کہیں ترہیت کی پانچ کتابیں ایک نسخے کی صورت میں چھاپی گئی ہوتی ہیں اسی طرح اس کا ایک حصہ تھوڑا سا حصہ بائبل کا پوری بائبل نہیں سترہ سو پین تالیس میں چھاپا گیا کنوں نے چھاپا ظاہری بات تھا لوکل لوگ تو نہیں تھے مشنری تھے ان کو اپنی وہاں سے آتے اپنے ملکوں سے آ کے ہندوستان میں بسے وہاں کی زبان سیکھی اور پھر ترجمہ کیا اٹھارہ سو چھے میں پہلی بار ہندی میں انجیلی بیانات یعنی گاسپلز اور پھر اٹھارہ سو گیارہ میں نیا اہدرامہ نیو ٹیسٹرمنٹ ٹرانسلیٹ ہوا چھاپا گیا اسے اردو سترہ سو تنتالیس سے شروع ہوا ہندی کا جو پہلا چھپا وہ اٹھارہ سو چھے میں ہوا اٹھارہ سو چودہ میں فارسی یا عربی رسم الخط میں جو ہم اردو پڑھتے ہیں یہ اربک اور پرشن کریکٹرز ہیں یہ رسم الخط میں نے اس کا ایمیج لگائے ابتداع میں کلام تھا یہ اردو جو ہم لکھتے اور پڑھتے ہیں اسے فارسی یا عربی رسم الخط کہتے ہیں اس میں پہلی بار اردو میں نیا اہدرامہ چھاپا گیا اٹھارہ سو چودہ میں پھر اٹھارہ سو سترہ میں دیو ناغری یہ ہندی کے جو جس انداز میں ہندی لکھی جاتی ہے یعنی ہندی کا انداز ہے اور لکھا اردو ہے یہ بھی چھاپا گیا ہندوستان میں چھاپا گیا لیکن لوگ اردو پڑھیں لیکن جو ہندی پڑھنے والے ہیں وہ آسانی سے پڑھ لیں گے اور پھر اٹھارہ سو تنتالیس میں رومن حروف میں اردو میں پوری بائبل چھاپی گئی کوئی پڑھ سکتا ہے نیچے ایمیج میں کیا لکھا ہے کتاب مقدس یعنی پرانا اور نیا اہد ناما یہ حروف انگریزی کے ہیں جو ایکچلی رومن کریکٹرز ہیں لیکن پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے کہ یہ اردو ہے یہاں بہرین میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہاں تعلیم پاتے ہیں انہیں اردو جو عربی اور فارسی رسم الخط سے ہے اسے پڑھنے میں مشکل ہے اس لیے وہ جو بائبل رکھتے ہیں اپنے پاس وہ لکھی انگریزی کے حروف میں ہوتی ہے یا رومن حروف میں ہوتی ہے لیکن پڑھا اور سنا اردو میں جا رہا ہوتا ہے جیسے رومن اردو کہتے ہیں تو 18 سے 43 میں یہ چھپی ہے اردو ترجمے میں جن لوگوں کا کردار ہے یہ بینجمن شولٹس ویلیم ہنٹر دو لوکل بندے تھے غیر مسیحی مرزا فطرت اور ثابت اور ہنری مارٹن کی محنت شامل ہے یہ جو ہنری مارٹن ہے یہ اکتیس برس کی عمر میں مر گیا تھا ٹی بی کا مریض ہو چکا تھا محنت کر کر کے 1806 میں آیا ہندوستان میں اردو فارسی اور عربی پہ کام شروع کیا ان زبانوں میں ترجمہ شروع کیا اور 1806 میں آیا اور 11 میں فوت ہو چکا تھا اتنی محنت کی اس نے اتنا کچھ لگا دیا اس نے اور جب ہندوستان میں آیا تو اس نے کہا میں خدا مند کے لیے ختم ہو جانا پسند کروں گا لیکن کام جاری رکھوں گا اس کی کمیٹمنٹ تھی کہ میں یہ کام ضرور کروں گا بیماری تکلیف روغ مسیبت کچھ بھی آئے راستے میں میں یہ کام کروں گا قربانیوں کے ساتھ ہے ان کی محنتوں کے ساتھ ہے کہاں سے چلے تھے اپنا وطن اپنی زبان اپنے لوگ چھوڑے ہمارے وطن میں آئے اور ہمارے لیے زبان سیکھی پہلے لوگ کل بندوں کی مدد لی زبان پہ کام کیا اور پھر ترجمہ کیا کتنی محنتیں انہوں نے کی بے شمار کوشش اور قربانیوں کے بعد بائبل ہم تک پہنچی ہے اس کی قدر کیجئے آسانی سے نہیں پہنچی رومیوں کا ظلم سہا ہے پھر within the church persecution صحیح ہے چرچ کے اندر جو ظلم اور استحصال رہا وہ سہا ہے صدیوں کی کوششوں اور محنتوں اور قربانیوں کے بعد بائبل کا ترجمہ حاصل کیا گیا ہے اور کتنے لوگوں کا پیسہ کتنے لوگوں کی جسمانی مشکت کتنے لوگوں کا وقت محنتِ علم اس پہ لگا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اردو میں بائبل موجود ہے میرے خاندان میرے اباؤ اجداد اور امید ہے کہ آپ بھی ایسا ہی سوچیں گے ان میں سے کسی کی کوشش نہیں ہے اس میں خدا نے لوگ چنے جو ہندوستان میں آئے کہاں سے کوئی امریکہ سے آیا اور کوئی برطانیہ سے آیا ہمارے بزرگوں نے کوئی محنت نہیں کی اس پہ کوئی آئے تھے انہوں نے اپنی زندگیاں گوا دی اکتیس برس کی عمر میں مر گیا تھا وہ کام کرتے کرتے ٹی بی کا مریض ہو گیا اپنا آپ اس نے جھوک دیا اس کام میں اور تین زبانوں میں ترجمہ کر کے گیا آج بھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابِ مقدس ہنری مارٹن کے کیے ہوئے ترجمے کی بنیاد پہ ہے یہ اسی کے اوپر پھر آگے اس کو خوبصورت تر بنایا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی اس میں کام چل رہا ہے ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں انہوں نے مشکتیں کی ہیں قربانیاں دی ہیں ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے پاکستان میں اب نہیں معلوم کہ اس کا حدیہ کیا ہے ہم اس کی قیمت نہ کہا کریں کوئی بھی اس کتاب کی قیمت نہیں دے سکتا اس کے پرائیس نہیں دے سکتا جو قیمت اس کی اصل میں ادا کی گئی ہے وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کوئی تول نہیں سکتا کوئی پرخ نہیں سکتا بائبل کا سمگلر برادر انڈریو وہ ایسے ملکوں میں کلام سمگل کرتا تھا جو چائنہ اور روس کے تسلط میں علاقے تھے وہ ان علاقوں میں کلام سمگل کرتا تھا ایک جگہ پہ لے کے گیا کلام اور وہاں اس نے بائبل دی تو لوگان سنوں کے ساتھ تھے تو برادر انڈریو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میں نے بڑے فخری انداز میں کہا مجھے سات سال لگے ہیں میں دعا کرتا رہا کہ میں اس علاقے میں انجیل لے کے آسکوں تو جو اس جماعت کا سربراہ تھا اس نے ہلکا سا اس کی طرف مسکرا کے کہا صرف سات سال وہ لکھتے ہیں کہ مجھے عجیب لگا میں سات سال دعائیں کرتا رہا محنت کرتا رہا تمہارے پاس انجیل لانے کے لئے اور تم نے ہلکا سا مسکرا کے کہا صرف سات سال اس نے کہا کیوں ایسا کہا بندے نے جواب دیا ہم ستر سال سے دعا کر رہے ہیں کہ اپنا کلام بھیج کیا مجھے اور آپ کو ایسی دعائیں کرنا پڑی ہیں بائبل ہم تک خون میں بھیگ کر پہنچی ہے جانوں کی قربانیاں دے کر پہنچی ہے دعاؤں اور آنسوں کے ساتھ پہنچی ہے یہ بائبل بہت سی زندگیوں کلیسیاؤں اور خاندانوں اور شہروں اور دیہات کی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے اس کی قدر کریں اسے سستہ نہ سمجھیں اسے ہلکا نہ سمجھیں اس کی عزت کریں عزت میں اور قدر میں ذرا فرق ہوتا ہے قدر ہے اس کا پہچاننا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے شہیدوں کا خون ہے عالموں کی محنت ہے مشنریوں کی قربانیاں ہیں بہت سے حدیعے دینے والوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے پیٹ کٹا جائدادیں بیچیں اور مشنریز کو سپورٹ کیا کہ جاؤ وہاں کے لوگوں کے لیے بائبل ان کی زبان میں دستیاب کرو کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ یہ بائبل آج ہمارے پاس ہے جب ہم بائبل سوسائٹی یا کسی ریسورس سینٹر سے لینے جاتے ہیں تو وہ اصل جو لاغت جو کاسٹ اس پہ آتی ہے اس میں نہیں ہم خرید رہے ہوتے اس پہ بھی سبسیڈی ہوتی ہے لوگ حدیعہ دیتے ہیں ہم اس کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ جس کے پاس بائبل نہیں پہنچی ہم اس تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں بہتوں نے کوشش کی کہ بائبل ہم تک پہنچ پائے اور ہم تک پہنچی ہے بڑی محنتوں کے بعد پہنچی ہے آؤ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں بہت سی زبانیں ہیں جن میں ابھی ترجمہ ہونا باقی ہے سپورٹ بائبل سوسائٹی سپورٹ دی ٹرانسلیشن مومنٹ تعاون کیجئے مدد کیجئے خدا کا شکر کیجئے یہ بائبل جو ہم تک پہنچی ہے خون میں بھگ کر پہنچی ہے یہ قربانیوں کے بعد پہنچی ہے بہتوں کی محنتوں اور پیسے جان صحت کی قربانیوں کے بعد پہنچی ہے اس کی قدر کیجئے شکر گزاری کے ساتھ اسے پڑیے اور اسے کسی دوسرے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیجئے